ہلو چلڈرن بیلکم ٹو ایس ای ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے ار بی ایس سی کی تیسری ڈلاس کی ہندی کی کتاب کا دوسرا چیپٹر میٹھے بول اس میں بتایا گیا ہے اگر ہم کسی سے میٹھا بولتے ہیں تو جو بیقتی ہوتا ہے کافی پروہاوت ہو جاتا ہے تو ہم کسی سے بھی میٹھا بول کر اپنا کام نکلوا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا ہے ایک کھرگوش تھا تو وہ گھومتا ہوا باجار میں پہنچا نے لگا کتنا اچھا ہو مجھے تھوڑا گھر کھانے کو مل جائے پر کیسے چھوڑا لوں نہیں نہیں چھوڑی کرنا بری بات ہے کیوں نہیں دکاندار سے مانگ لوں میں جرور گھر دے دے گا میں دکاندار کے پاس گیا اور بولا آپ دیالو ہیں دانی ہیں جیبوں پر دیا کرتے ہیں آپ کا کارو بار بغے کیا آپ مجھے تھوڑا گھر دے دیں گے تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ایک کھرگوش تھا وہ گھومتا ہوا کیا کرتا ہے باجار میں پہنچتا ہے ایک دکان پر اس کو جو گھر ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ کاش مجھے یہ گھر کھانے کو مل جائے لیکن ملے کیسے تو اس کے مند میں آتا ہے چلو ایسا کرتا ہوں اس کو چھوڑا لیتا ہوں لیکن چھوڑی کرنا بری بات ہوتی ہے اس کو لگتا ہے نہیں نہیں چھوڑا تو بہت گلت کام ہے تو میں ایسا کرتا ہوں جو یہ دکاندار ہے اس سے ہی مانگ لیتا ہوں وہ مجھ کو دے دے گا تو وہ کیا کرتا ہے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے وہ کہتا ہے آپ بہت دیا لو ہیں دانی ہیں جیوں پر دیا کرنے والے ہیں آپ کا جو کاروگار ہے بجنس ہے خوب ترقی کریں جب دکاندار ہوتا ہے اس کی بات سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بہت پرسن ہو جاتا ہے تو اس طرح سے وہ کیا کرتا ہے دکاندار سے گھر مانگتا ہے اس کی تعریف کرنے کے بعد تو کھرگوش کی بات سن کر جو دکاندار ہوتا ہے خوش ہو گیا اس نے اسے جو گل تھا وہ دے دیا اب جو خرگوش ہوتا ہے خوشی سے اچھلتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے وہ ایک پیل کے نیچے بیٹھ کر جو گل تھا وہ کھانے لگتا ہے تو جو خرگوش تھا اس کی باس ان کا دکاندار بہت پرسن ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کی اتنی طریف کی تھی تو جو دکاندار ہوتا ہے اس کو گل دے دیتا ہے جو خرگوش ہوتا ہے بہت خوش ہو جاتا ہے اچھلتا کھوتا جنگل کی طرف جاتا ہے اور ایک پیل تھا اس کے نیچ جو گر تھا وہ کھانے لگتا ہے اتنے میں کیا ہوتا ہے ایک لومری ہوتی ہے وہاں آ جاتی ہے اس کو دیکھ کر خرگوش نے جو گر تھا وہ چھپا لیا لومری بہت چالاک تھی اس نے گر کو دیکھ لیا وہ بولی تم گر کہاں سے لائے بتاؤ نہیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گی تو جو خرگوش تھا ایک پیل کے نیچے بیٹھا ہوا کھار رہا تھا گر تب ہی کیا ہوتا ہے ماہ پر ایک لومری آ جاتی لومری تو بہت چلاک ہوتی ہے تو جو خرگوش ہوتا ہے حالانکہ جو گردہ اس کو چھپاتا ہے لیکن لومری جو ہوتی ہے اس گرد کو دیکھ لیتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی کہ تم اس کو کہاں سے لے کیا ہے تو تم مجھے بتا دو نہیں تو میں تمہیں کیا کروں گی مار ڈالوں گی تو جو خرگوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مارو مت میں بتاتا ہوں بازار میں ایک دکان پر خوب سارا جو گردہ وہ رکھا ہوا تھا تم وہاں جانا دکاندار سے مانگ لینا وہ تم کو دے دے گا لومری بولی اب چھپ رہا ہو مجھے زیادہ مت سمجھاؤ تو جو خرگوش ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے مارو مت میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں یہ کہاں سے لائیا تم بجار جاؤ گی تو ایک دکان دکھائی دے گی ماں پر تم کو دکھ جائے گا گرد تو تم وہاں جانا دکاندار سے مانگ لینا تو وہ اس کو سمجھائی رہا تھا کہ جو لومری ہوتی ہے وہ کہتی ہے تم مجھے مس سمجھاؤ چھپ رہا تو جو لومری ہوتی ہے بازار کی طرف چل دیتی ہے تو اس نے جو گرد تھا اس کا دھیر جو رکھا ہوا تھا وہ دیکھا وہاں پر تو گرد دیکھا وہ سوچنے لگے خرگوش تو مورک ہے جراسہ گرد لے کر ہی اتنا خوش ہو گیا لیکن میں اس کی طرح نرول نہیں ہوں کمجور نہیں ہوں دکاندار کو دھمکا کر بہت سارا گرد لے لوں گی تو جو لومری ہوتی ہے وہ بازار کی طرف چل دیتی ہے وہ دکان پر بہت سارا جو گرد کا ڈھیر ہوتا ہے وہ رکھا ہوا دیکھتی ہے تو وہ سوچنے لگتی ہے کہ جو خرگوش ہے وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے کمجور ہوتا ہے یہ تو بلکل مورک ہے جراسہ ہی گرد لے کر آ گیا لیکن میں کیا کروں گی دکاندار کو دھمکاؤں گی تو وہ مجھے بہت سارا گرد دے گا تو وہ کیا کرتی ہے دکاندار کے پاس جاتی ہے اس سے بولتی ہے دکاندار تم بے ایمان ہو سامان کم تولتے ہو ملاوٹ کرتے ہو مجھے گرد کی بھیلی دو نہیں تو میں کیا کروں گی تمہاری شکایت کروں گی تو وہ دکان پر جا کے جو دکاندار ہوتا ہے اس کی برائیاں کرتی ہے کہ تم بے ایمان ہو تم سامان کم تولتے ہو ملاوٹ کرتے ہو مجھے گرد کی بھیلی دو نہیں تو میں کیا کروں گی تمہاری شکایت کروں گی تو جو دکاندار ہوتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ لومری تو کیا ہے دھورت ہے چلاک ہے مجھے دھمکی دے لیا ہے اور دھرا دھمکا کر مجھ سے گل مانگ رہی ہے اس کو ابھی مجھا چکھاتا ہوں تو وہ بولا بیٹھو بیٹھو میں تم کو ابھی گل دیتا ہوں تو جو لومری تھی بہت خوش ہو گئی دکاندار اندر گیا اس نے گل کا ایک بورا دیکھا جس میں بہت سارے کیا تھے چیٹے تھے تو وہ اس کو اٹھا کر لے آیا اور لومری سے بولا لو اس میں سے جتنا چاہو اتنا گل لے لو تو لومری نے جھٹ سے بورے میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالتی کیا ہوا جو اس کے اندر چیٹے تھے اس کے ہاتھ پر چپک گئے اور کٹنے لگے اس نے جھٹ سے کیا کیا اپنا ہاتھ کھیچا اور جو جو سے جمین پر پٹکنے لگی پٹکنے سے ہاتھ پر کیا ہوا اس کے چوٹ لگ رہی تھی درد بھی ہونے لگا پر چیٹے جو تھے بلکل بہت بری طرح سے چپٹے ہوئے تھے اس کے ہاتھ پر وہ چھوٹے نہیں تو وہ جنگل کی اور بھاگتے ہوئے چلائیں نہیں چاہیے تیرہ گل تیرہ گل تو کیسا ہے کھا رہا ہے اچھا نہیں ہے تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جو لومری ہوتی ہے وہ دکان پر جاتی ہے اور جو دکاندار ہوتا ہے اس کی کیا کرتی ہے خوب برہیاں کرتی ہے کہ تم بیمان ہو چالاک ہو تم سامان کم تولتے ہو پھر وہ اس سے گل مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے گل نہیں دوگے تو میں تمہاری شکایت کر دوں گی تو دکاندار ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لومری کیا ہے بہت چالاک ہے اور مجھے دھمکا کر کیا کرنا چاہتی ہے جو گل ہے وہ لینا چاہتی ہے اس کو مجھا چکھانا چاہیے تو وہ کہتا ہے تم رکو ہی پہ میں تمہیں ابھی گل دیتا ہوں لا کر تو وہ اندر جاتا ہے دکان میں تو ایک بورا تھا جس میں گل رکھا ہوا تھا اس میں بہت سارے چیٹے تھے وہ چپکے ہوئے تھے تو وہ کیا کرتا ہے جو یہی بورا ہوتا ہے چیٹو والا لومری کو لا کر دے دیتا ہے تو لومری سے کہتا ہے تمہیں جتنی مرجی تمہاری جتنی اچھا اتنا اس میں سے گل تم لے سکتی ہو تو لومری کیا کرتی ہے جھٹ سے بورے میں ہاتھ ڈالتی ہے اور ہاتھ ڈالتے ہی کیا ہوتا ہے جو چیٹے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ پر چپک جاتے ہیں کاٹنے لگتے ہیں تو وہ بہت اپنا جو ہاتھ ہے جھٹکتی ہے جو جو سے جمین پر پٹکتی ہے پٹکنے سے کیا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی لگ جاتی ہے درد بھی ہونے لگتا ہے پر جو چیٹے ہیں بہت بری طرح سے چپکے ہوتے ہیں چھوٹتے نہیں ہیں تو وہ جنگل کی اور بھاگتے ہوئے چلاتی ہے نہیں چاہیے تیرا گر تیرا گر تو کیسا ہے کھارا ہے اچھا نہیں ہے اور وہ اس طرح سے چھوٹتی چلاتی ہوئی جنگل کی اور بھاگ جاتی ہے تو بچوں یہاں پر آپ کی جو کہانی ہے وہ ختم ہو گئی تو اس کہانی کے مادھیم سے یہی بتایا گیا ہے کہ میٹھا بول کر ہم کسی کا بھی دل جیس سکتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ میٹھا بولنا چاہیے کروا نہیں بولنا چاہیے تو بچوں آپ اس کہانی کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا تو بھرکل مت بھولیے تھینکیو